عزب ہے وہ ہم یہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و قرآن ہم تو اہل حدیث ہیں ہم نے اقیدت صلف صالحین سے سیکھنا ہے اگر میں تو صرف یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی ایک ہزار آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو مگر صلف صالحین ہی وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فام صحیح نہیں فام مقدسین یا عمدین کا صحیح ہے یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی یہ امتیازی حصیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی یہ آپ نے طرف سے قرآن سنت کی مفاہم نہیں بیان کرتے السلام علیکم ناظرین اگرامین پہلے تو آپ نے مقلدین کی بہت سری قسمیں دیکھئے تھیں جن میں اہل حدیث جو تھے وہ سب مقلدین کا پردہ فاش کرتے تھے شروع سے لے کے آج تاکونوں نے ایک ایک مقلد کو جڑ سے اکھار کے بار پھینکا ہے بریلوی بھی مشورک ہیں اپنے بزرگوں کی جو لکھی باتیں ہیں ان کی پیچھے چلتے ہیں قرآنوں دیس فالوں نہیں کرتے تو وہ ایک بڑی آیت ان کی ایک نا آیت نہیں سوری ان کی ایک عبارت بہت زیادہ مشور کرتے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آئیمہ کے قول کے خلاف کوئی آیت یہ حدیث آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا یہ کسی اور چیز کے لئے آئی تھی لیکن آئیمہ کا قول غلط نہیں ہوگا تو اہل حدیثوں نے اس چیز کو ہر جگہ پر رون دا ہے تو جتنے بھی تھے بریلوی یا احناف انہوں نے کبھی بھی یہ مو سے ایک قرار نہیں تھا کیا کہ یار ہاں واقعی کہ وہ بس نہ چوپی رہتے تھے یا ان کو ساتھ کوئی اور بحث شروع کر دے تھے اس کا ایک قرار بھی نہیں تھے کرتے ہیں انکار بھی نہیں تھے کرتے ہیں مطلب میڈیو میں رہتے تھے لیکن ان کے بعد پیش خدمت ہے اہل حدیث جنہوں نے بقیدہ مو سے اقرار کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں نا ہمیں اگر کوئی قرآن کی ہزار آیات سے بھی کوئی صحیح مسئلہ بالکل جو بیان کرتا ہو اس کا مطلب صحیح فہم بھی ہمیں پتا چلتا ہو کہ یہ ہزار آیات کیا بتا رہی ہیں لیکن اس مسئلہ کے مطلق اگر ہمارے جو صلف صالحین ہے ان کا قیدہ اور ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا فیملیٹی تو یہ جو ہے نا ہم کہیں گے ہمارا جو صلف صالحین ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کی اوپر نا مجھے ہمیشہ انہوں نے شرک کے خلاف جو ہیں کافروں والی آیات ہی لگائی ہیں نا ان کے اوپر بریلویوں کے اوپر تو آج ان کے اوپر بھی ایک آیت پیش کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ بکرا آیت ون سیونٹی میں فرمایا ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرح سے اتارا گیا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے کمال ورڈز بولنے ہیں میں کہتا ہوں گولڈن کوٹ یہ اللہ کے طرح ہر ورلڈ گولڈن کوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے جو آبا و اجداد انہوں نے عقق سے کوئی کام نہ لیا ہو اور وہ ہدایت تک نہ پہنچے ہو تو کیا تو انہی کی پیچھے رستے پر چلے گے تو بھائی جن اگر آپ کا سلف سالحین بھی انسان ہے اگر تو وہ نبی ہیں تو ٹھیک ہے آپ یہ عقیدہ رکھیں نبی کے مطلب یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے یہ والا اگر تو آپ کا سلف سالحین انبیاء ہے تو ٹھیک ہے آپ کا سلف سالحین بھی عام انسان ہیں ان سے بھی غلطیاں کتائی ہوئی ہیں دیکھیں جیسے یہ جو دو مولوی بیٹھے ہیں ابو یہی نورپوری اور یہ ان کے استاد جو ہیں امنپوری صاحب میں کہتا ہوں قریب ہے کہ یہ دونوں شخص جو ہیں پاکستان میں ایل ایتیس کے لیے ایک خطرمیق بن جائیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ لئے مسئلہ بھلیں ان کے اوپر آتھ ڈالیں کیا کرتے پھر آپ کے بڑوں نے آج تک شیح البانی شیح زبائر علی زی صاحب اور بتنے بھی آپ کو محدث گزرے ہیں جنہوں نے کتنے سرے معاملات کی احادیث کو صحیح قرار دیا ہے آل امیہ کے خلاف تو یہ لوگ ان کو پکڑ پڑ کے ضعیف کر رہے ہیں تو آپ تو صالف صالحین کی بات نہیں مانتے صرف وہ ہی مانتے ہیں جو آپ کا آج کل جس کے ساتھ ٹھیا جڑا ہوئے ہیں جس کے طرف آپ مائل ہیں تو آپ بے شک آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے ویڈیو بھی انہوں نے بلکل حلفن قرار کیا ہے دونوں نے بلکل ہم قرآن کی ہزار آیات ان کا صحیح فارم اور ایک مسئلہ صحیح ثابت ہوتا ہو تو ہم نہیں مانیں گے اگر ہمارے صالف صالحین نے آپ لوگ انہوں نے بقاعدہ بول کے قرار کر لیا تو سب سے بڑے مقلد پھر کون ہوئے ایلہ دیس میں سب کی بات کر رہا ہے یہ جو دو لوگ ہیں ان کی جو میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں یا میں کوئی خود سے بات تو نہیں کر رہا جو دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں آج تک آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے بریلویوں کی دیوبندیوں کی ان کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں بابا پرست ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ تو ان سے سو گناہ آگے گئے ہیں انہوں نے تھا چلو لکھا ہوا تھا تو وہ اس کا نہ انکاری تھے نہ قراری تھے آپ نے تو بغیدہ بول کے بتار دیا ہے موہ سے قرار کر دیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو اہلِ اکل ہیں وہ اس سے کچھ سکھیں گے کہ حق کوئی بھی نہیں ہے حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہر کوئی بھی گلتیاں کتائی ہوتی ہیں اہلِ حدیث یہ جو نعرہ مارتے ہیں اہلِ حدیث حق ہے حق جو اہنا حق صرف اور صرف ایک کی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کے بعد صلف صالحین ہوں کچھ بھی ہوں گلتیاں سب سے ہوتی ہیں ایسا کہ عقیدہ صرف ایک نبی کے بارے میں رکھ سیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ رکھ سکتے ہیں عقیدہ کہ ہزار آیات اور میرے نبی کا فرمان اور ان کا کبھی اختلاف ہو گئے نہیں اختلاف تو ہوگا آپ کے صلف صالحین کا اور قرآن کی آیت کیونکہ یہ عام انسان ہیں ان سے گلتیاں ہو سکتی ہیں جزاک اللہ خیرہ